سریز او ٹیکنکل انیلیزز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے راج اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ریبل انٹرٹیڈر لاس اپسوڈ میں ہم نے سپورٹ اینڈریسٹن پر کی تھی بات اور ساتھ ساتھ خوب سارے چارٹ پر کی تھی اس کی پریکٹیس تو چلی جان لیتے ہیں کہ آج کے اپسوڈ میں کیا ہے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چارٹ پیٹن پر کیونکہ ٹیکنکل انیلیزز کی بنیاد مانے جاتے ہیں چارٹ پیٹن پہچاننے کی قابلیت اور ڈیسیزن میکنگ ملا کر آپ پرائز کے نیکسٹ مو کا انمان لگانے کی چھمتہ کو بھی بڑھا سکتے ہیں پر یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں جس سے آپ ہنڈرڈ پرسنڈ وین ریسو نکالے مگر چارٹ پیٹن پر آپ کی پکڑ مجبوط بن جائے تو آپ کو کامیاب ٹریڈر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا بس آپ کو چاہیے صحیح گائیڈنس جو آپ کو اس ویڈیو سے ملے گا اور پریکٹس آپ کو خوب ساری کرنی ہے تو چلیے آج ہم ان دس چارٹ پیٹن پر بات کریں گے جن کو ہر ٹریڈر کو جاننا بہت ہی جروری ہے ویسے تو چارٹ پیٹن کوئی الگ چیز نہیں ہوتی بس یہ پرائز مومنٹ کو شیپ لائن کرو کی فارم میں چارٹ پر ڈرو کیے جاتے ہیں اور پرائز کی نیکس موم کو پاس ہسٹری کے آدار پر پریڈٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں چارٹ پیٹن کو موٹے طور پر تین کٹیگری میں باتا گیا ہے کنٹینیوشل چارٹ پیٹن، ریورسل چارٹ پیٹن، بائی لیٹرل چارٹ پیٹن آپ کو نام سے کلیر ہو رہا ہوگا کہ کنٹینیوشل چارٹ پیٹن وہ پیٹن ہے جس میں ٹرینڈ کنٹینیو ہوتا ہے اور ریورسل چارٹ پیٹن میں ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے اور بائی لیٹرل چارٹ پیٹن ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف کا موو آ سکتا ہے کیونکہ مارکٹ ہوں گے والیٹائل ٹائپ بغیرہ تو میں آپ کو بس آپ کی نولیج کے لیے بتا رہا ہوں ہم چارٹ پیٹن کو ٹائپ وائز نہیں سمجھے گے ہم بس ان دس امپورٹن چارٹ پیٹن پر فوکس رکھیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے جو آپ کو جاننے بہت ہی جروری ہیں اور وہ یوزلی دکھتے رہتے ہیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی آپ کو کوئی جرد بھی نہیں ہے آپ کو کونسے اس کی تھیوری کا پیپر دینا ہے آپ کو تو بس چارٹ پیٹن پہچاننے ہیں اور ٹریڈ لینی ہے اور اپنا پروفٹ کا مانا ہے تو چلیے اپنی شریز میں جس پیٹن سے ہم شروعات کریں گے وہ ہے ہیڈن شولڈر پیٹن اس پیٹن میں ایک بڑی پیک کے سائیڈ میں دو چھوٹی چھوٹی پیک بنتی ہیں یعنی دو چھوٹی 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 بنتی ہیں اور یہ چارٹ میں بار بار ہائی بنانے کے بعد شیر ایک ہی لائن پر آکا سپورٹ لیتا ہے جس کو ہم نیک لائن بولتے ہیں اور جب شیر تیسری چھوٹی بنانے کے بعد نیک لائن توڑتا ہے تو شیر کو بیریج ڈاؤن ٹرینڈ میں آ جاتا ہے اور ہم لوگ یہاں پر شوٹ مار کر اپنا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں تو چلیے ڈرائنگ پر سمجھنے کے بعد اب سیدھا چارٹ پر ڈھونڈتے ہیں اپنے ہیڈ اور شوڑڈر پیٹن کو اور دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے تو چلیے جس چارٹ پر ہم یہاں پر سب سے پہلے سرچ کرنے والے ہیں اپنے ہیڈ اور شوڑڈر پیٹن کو وہ ہے شیر ڈیویس لیب شیر میں ہم نے یہاں پر ایک ہیڈ اور شوڑڈر پیٹن سپورٹ کیا ہے یہ جو انڈیکیٹر ہے ہیڈ اور شوڑڈر پیٹن کا آپ یہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں جب آپ سٹارٹنگ میں نئے ہیں تو آپ کو چارٹ سپورٹ کرنے میں تھوڑی دکھت آسکتی ہے یہ انڈیکیٹر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ لوگ بھی ہیڈ اور شوڑڈر پر انڈیکیٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر شوڑڈر اور ہیڈ اور یہاں پر دیکھیں ایک اور شوڑڈر بن کے کس طرح سے یہاں پر لگاتا شیر نیچے ہی نیچے گیا اور ابھی بھی نیچے جا رہا ہے ایسا نہیں ہے ابھی بھی رک گیا ہے تو آپ کس طرح سے مینوالی بھی کر سکتے ہیں اس کام کو اور اوٹمیٹک یعنی آپ انڈیکیٹر کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اس کے بعد ہم جس چارٹ پر ہیڈ اور شوڑڈر پیٹر کو سپورٹ کریں گے وہ ہے اور بندو فارما کا چارٹ اور بندو فارما کے چارٹ پر ہم یہاں سپورٹ کریں گے دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی انڈیکیٹر کی ہیلپ سے ہمیں یہاں پر ایک ہیڈ اور شوڑڈر پیٹر مل رہا ہے اور اس کے بعد دیکھئے کس طرح سے ہیڈ اور شوڑڈر کے بعد بریک آٹ کے بعد کتنی بڑھی ہے یہاں پر گراؤوار ٹائی ہے اور آپ ایک اور پیٹرن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھئے اس میں کس طرح سے ہیڈ اور شوڑڈر پیٹرن تو بنا بہت اچھا پیٹر مل رہا ہے لیکن اس کے بعد بریک آٹ ہوا ایک دن کے بعد اس کے بعد دیکھئے کس طرح سے اوپر چلا گیا تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا تھا یہ ایپسوڈ کے شروعات میں ہی کہ کبھی بھی چارٹ پیٹرن ہو ٹیکنیکل نیسی یہ ہنڈر پرشن نہیں ہوتا اس میں پروبیویلٹی ہوتی ہے پروبیویلٹی تھی دیکھئے ایک بار بریک آٹ کیا اور ایک بار بریک آٹ نہیں بھی کیا ایک بریک آٹ بھی ہوتے ہیں یہ سب چیزیں بھی آپ ایکسپیرن کے ساتھ سیکھ جائیں گے تو چلیے اس کے بعد ہم جس شیئر پر اپنے پیٹرن کو ڈھونڈیں گے وہ ہے ٹی شیئر کا چارٹ ٹی شیئر کے چارٹ پر ہم یہاں پر کھولتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی پیٹرن نہیں نظر آ رہا لیکن یہ انڈیکیٹر ہے انڈیکیٹر کی بھی ایک لیمیٹ ہوتی ہے لیکن آپ جیسے سے ایکسپیرنس ہوتے جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ بھی یہاں پر چارٹ پیٹرن سپورٹ کرنا سیکھ جائیں گے آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن مجھے یہاں پر ایک ہیڈ اور سولڈر پیٹرن نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہو گیا لیپٹ سولڈر یہ ہو گیا ہیڈ اور یہ ہو گیا رائے سولڈر جس میں نیک لائن ایک بن رہی ہے نیک لائن بھی آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی دیکھئے یہ ایک نیک لائن ہے جس کے توڑ کر شیئر نے ابھی بھی کچھ دن پہلے ہی بریک آؤٹ کیا ہے ہیڈ اور سولڈر پیٹرن کا تو اس طرح آپ کو یہاں پر انڈگیٹر کی ہیلپ لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے آپ سے بھی کرنا سیکھ جائیں گے چلیے اس کے بعد جس چارٹ پر ہم یہاں پر اپنا پیٹرن ڈھوڑنگے وہ ہے ڈیویز لیب ڈیویز لیب کا چارٹ پر ہم یہاں پر ایک ہیڈ اور سولڈر پیٹرن دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہاں پر ہمیں اوٹمیٹک ہی نظر آ گیا ہے یہاں کس طرح سے بریک آؤٹ ہوا دیر دیرے فانسولیشن کیا اور اس کے بعد نیچے آیا شیئر اس کے بعد ہم آئی ایکس کے چارٹ پر یہاں پر ہم سپورٹ کریں گے اپنا ہیڈ اور سولڈر پیٹرن کو یہاں پر دیکھیں کتنا بڑیہ پیٹرن بنا اس کے بعد یا بریک آؤٹ کے بعد کتنی اچھی گراہوٹ آئی تو آپ لوگ مینوالی بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور انڈکیٹر کی ہیلپ لے سکتے ہیں شروعات میں جب آپ نئے ہیں تو چلیے ہیڈ اور سولڈر پیٹرن کی چارٹ پر پر پیکٹس کرنے کے بعد اب ہم جس پیٹرن کو سمجھیں گے وہ ہے ڈبل ٹوپ پیٹرن تو چلیے سمجھتے ہیں ڈبل ٹوپ پیٹرن کو ڈبل ٹوپ پیٹرن ایک ٹرینڈ ریورسل پیٹرن ہے جس کا یوز ٹریڈر آنے والی مندی کو پریڈٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں اس پیٹرن میں شیئر کا پرائز لگاتار بیک ٹو بیٹ دو پیک بناتا ہے اور اس کے بار اپنے سپورٹ پر جس کو ہم نیک لائن بولتے ہیں وہاں پر آ کر دو بار سپورٹ لیتا ہے لیکن سیکنڈ پیک کے بعد جب یہ نیک لائن ٹوٹ جاتی ہے تو شیئر میں آنے والی مندی کے لئے ہم لوگ شورٹ مار کر پروفٹ ارن کر سکتے ہیں تو چلیے ڈرائنگ پر سمجھنے کے بعد سیدھے چارٹ پر ڈھونٹتے ہیں اپنے ڈبل ٹوپ پیٹرن کو تو چلیے بجاج اوٹو کے چارٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ڈیلی ٹائم فریم پر ہم اس چارٹ کو دیکھ رہے ہیں اس چارٹ پر بھی ہم اپنے انڈیکیٹر استعمال کریں گے جس کا نام ہے ڈبل ٹوپ چارٹ پیٹرن اس کی ہیلپ سے ہم اپنے ڈبل ٹوپ چارٹ پیٹرن کو ڈھونٹ پائیں گے دیکھیں یہاں پر بھوم یہاں پر دیکھیں کتنی آسان سے ہمیں 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 ڈبل ٹوپ چارٹ پیٹرن نظر آ رہا ہے اور اس کی ساسر بیک ٹو بیٹ دو بار ہمیں ڈبل ٹوپ چارٹ پیٹرن نظر آیا اور دونوں بار ہی شورٹ پوزیسر بنا کر ہم لوگ پروفیٹ ارن کر سکتے تھے آپ کو یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ چارٹ پیٹرن تھوڑا سا اوہر شیپ ہے ایسا آپ کو یوزلی ملے گا ریال ٹائم پر آپ کو پرفیکٹ سیپ چارٹ پیٹرن نہیں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہ سب چیزیں بھی پریکٹیس سا سیکھ نہیں ہوگی تو چلیے اگلے چارٹ پر دیکھتے ہیں ہمارے چارٹ پیٹرن ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھیں ہمیں یہاں پر چارٹ پیٹرن نظر دوارہ لیکن ایک دکت چارٹ پیٹرن پر لیکن کچھ دن بعد پھر سی شیئر کے چارٹ پر دوبار سے ڈبل ٹاپ نظر آیا اور اس بار ہم نے یہاں پر شورٹ پوزیشن کے کارن پروفیٹ بھی ارن کر سکتے تھے چلیئے پورا دھیان دکھ رہا ہے آپ کو رول ریگلیشن پورے ہونے چاہیے تبھی آپ چارٹ پیٹرن پورا مانا جائے گا تبھی آپ لوگ اپنی پوزیشن بنا پائیں گے تو اگلے چارٹ پر پہنچ ہیرو موٹو کوپ چارٹ پر ہم سپورٹ کر پار رہا ہے دبل ٹاپ چارٹ پیٹرن یہاں پر نظر آرہا یہاں پر بھی نیک لائن ٹوٹ نیک بات ہمیں اچھا کھاسا پروفٹ ارن کر سکتے دیکھ بہت بڑا فال یہاں پر ہیرو موٹو کوپ چارٹ پر نظر آیا ہے تو چلیے ڈبل ٹاپ چارٹ پیٹرن کو اچھے سمجھنے کے بات اب ہم سمجھتے ہیں ڈبل بوٹم چارٹ پیٹرن کو ڈبل بوٹم چارٹ پیٹرن ایک دم بفریت ہے ڈبل ٹاپ چارٹ پیٹرن کے یہ چارٹ پیٹرن پیرڈ آف سیلنگ کو درس آتا ہے کیونکہ شیئر کے پرائز نے لگاتار دو بار بوٹم بنا دیا ہے اگر شیئر پرائز اپنے ریزسٹنس کو توڑ اوپر شیئر کو یہاں پر دو بار بوٹم بنایا ہے اگر ڈبل ٹاپ میں دو بار ٹاپ بنائی تھا اس لیے نام سے ہی آپ پتہ لگ رہا ہے کی ڈبل ڈبل بوٹم چارٹ میں کیا انتر ہے چلیئے ڈرائنگ پر اچھے سمجھنے کے بعد سیدھے چارٹ پر ڈبل ڈبل بوٹم چارٹ پیٹن کو چلیئے نبیم فلورنگ کے چارٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ڈیلی ٹائم فریم پر ہم اس چارٹ کو دیکھ رہے ہیں اب ہم یہاں پر انڈکیٹر اسٹمال کریں جس کا نام ہے ڈبل بوٹم چارٹ پیٹن اسٹمال سے ہم اپنے چارٹ پیٹن کو ازلی سپورٹ کر پائیں گ دیکھ یہاں پر ڈبل بوٹم چارٹ پیٹن ہم مل چکا ہے بوٹم نمبر ون بوٹم نمبر ٹو اور دیکھ نیک لین یا ریسٹن کی لین ٹوٹنے کے بار کتنا بڑی ہمیں اپنی پوشیشن بنا سکتے تھے اور یہاں ہمیں ڈبل ٹوپ چارٹ پیٹن مل چکا ہے اور یہ دیکھ جیسی ریسٹن ٹوٹی ہے کتنا بڑیا ہمیں ریٹن مل سکتا تھا اور لگاتار ہی لگاتار ہم تو یہاں پر پروفٹ ارن کر سکتے تھے لمبے سمی تک ہم یہاں پر پوزیشن بنا سکتے تھے ڈبل بوٹم چارٹ پیٹن کے بعد تو جیسے دیکھئے آپ سمجھ سکتے کتنے کام کے ہیں ہمارے چارٹ پیٹن اس کے بعد فیڈرل بینک کے چارٹ پیٹن پر پہ 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 یہاں پر نظر ڈالتے ہیں دیکھیں کس طرح سے یہاں پر ڈبل بوٹم چارٹ پیٹن بنا اور اس کے بعد کتنا بڑا یہاں سے پروفٹ کمانے کا موقع ہمیں مل سکتا تھا تو آپ لوگوں کو بھی چارٹ پیٹن کی سمجھ میں آرہی ہوگی کس طرح سے چارٹ پیٹن کو فولو کر کے آپ اپنا پروفٹ easily earn کر سکتے ہیں تو چلیئے ڈبل بوٹم چارٹ پیٹن کو اچھے سمجھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں راؤنڈ بوٹم چارٹ پیٹن کو راؤنڈ بوٹم چارٹ پیٹن ایک ریکووری والا پیٹن ہے اور مارکٹ میں ریکووری دو ٹائپ سے آتی ہے ایک تو ہوتی ہے وی سی پیٹن جس میں مارکٹ تیزی سے نیچے جاتا ہے اور اپنے سپورٹ سے ٹکرا کر ترانت ہی اوپر آجاتا ہے دوسری ریکووری ہوتی ہے use save ریکووری جس میں مارکٹ سمجھ کے ساتھ ٹائم لیتا ہے اور دھیرے دھیرے نیچے جاتا ہے ٹائم کے ساتھ اور وہ بھی اپنے سپورٹ سے ٹکرا کر اوپر آتا ہے ایک سپورٹ سے ٹکرا کر اوپر آتا ہے جیسے ہی ریجسٹن توڑتا ہے راؤنڈ بوٹم پیٹن میں ویسے ہی ہم لوگ اپنی لونگ ٹریڈ انیشیئٹ کر سکتے ہیں اور ایک بڑی profit earn کر سکتے ہیں چلیئے ڈرائنگ پر اچھے سمجھنے ایک بات سیدھے چلتے ہیں چار پر اور practically سمجھتے ہیں راؤنڈ بوٹم چار پیٹن کو چلیئے جیئے نیشیئٹ سٹوک کے چار پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہم نے راؤنڈ بوٹم چار پیٹن کو سرچ کرنے کی کوز کرتے ہیں راؤنڈ بوٹم چار پیٹن ہمیشہ لنبے ٹائم فریم پر اور بڑے سمجھ پر ہوتا ہے جب بھی بڑا ہی پروفٹ ملتا ہے یہاں پر چار راؤنڈ بوٹم بنا رہا تھا یہاں سے ایک ریجسٹنس تکرار آتا شیئر بار بار اور یہاں پر ایک راؤنڈ بوٹم چار بنا رہا تھا یہاں جیسے ہی اس ریجسٹنس کا بریک آوٹ ہوا راؤنڈ بوٹم ہے دیکھ کتنی تیزی سے اور اوپر کتنا بڑا پروفٹ ہمیں ارنڈ کر سکتے تھے یہاں پر راؤنڈ بوٹم ہم نے یہاں پر manuel spot کیا اس کے لئے کوئی indicator ابھی اپل نہیں ہے چلئے چلئے بڑے ٹائم فریم پر ہمیں یہاں پر نظر آرہا ایک راؤنڈ بوٹم جس کا یہاں پر breakout ہوا دیکھیں شیئر نے کافی بار اسے توڑنے کوش کر لیکن ڈی این یہاں سے ہمیں profit بھی earn ہوا لیکن لمبے سمیت تک نہیں چار پاس ننے تک profit earn کر سکتے تھے اور اس کے بعد ہماری یہاں پر position کو اپنی یہاں سے square off کر سکتے تھے ڈولر industry کے چار دیکھنے بعد چلیے ڈیپک نائٹ ریٹ کا چار دیکھتے ہیں یہاں پر ایک راؤنڈ بوٹم چار پیٹرن میں پہلے سی سپورٹ کر کے آپ کے لئے کے investment ہو سکتی تھی اور آپ یہاں پر profit earn کر سکتے تھے یہ دیکھیں کتنا بڑا profit آیا ہے اور کبھی بھی دکھت پرسانی آئی نہیں سٹاک میں تو اسی طرح سے ہم نے rounding bottom کو کسی ساری چار میں خوز اور manually یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ اس cup and handle pattern rounding bottom pattern کا plan بھی ہے actually اس میں ہوتا کیا ہے مال لیجے جب rounding bottom pattern پوری طرح سے بن گیا اور وہ resistance کے پاس breakout نہ کر کے وہ parallel channel بنانے لگتا ہے یعنی share parallel channel میں نیچے جانے لگتا ہے مال لیجے یہ parallel channel ہے جس share نیچے جا رہا ہے اور ہمیں یہ channel grounding button کے ساتھ جڑ کے ایک cup کے handle کی طرح لگتا ہے اور جب یہ parallel channel ٹوٹتا ہے تب ہم share میں entry کرتے ہیں مال لیجے share کا moment ہے اور وہ parallel channel میں فسا وہ نظر آ رہا ہے اور جیسے parallel channel ٹوٹتا ہے تو ہم share میں entry کر سکتے ہیں اس طرح کی shape نظر آتی ہے cup handle pattern کی آپ کو دیکھنے بھی یہ cup handle جیسا نظر آ رہا ہے تو چلیئے drawing پر اچھے سمجھنے کے بعد سیدھے chart پر ڈھون تے ہیں اپنے cup handle pattern کو چلیئے پہنچ گئے ہم Tata consumer product کے daily time frame کے chart پر ہم یہاں پر اپنا cup handle pattern spot کریں پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں resistance مان رہا ہے شیئر کسی لائن سے تو پہلے اس resistance کو بنا لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر بنا لیا ہے اب یہاں پر سرکل پاتھ ہم یہاں پر شیئر کیا بنا رہا ہے دیرے دیرے شیئر نیچے گیا اور اس کے بعد شیئر نے دیرے دیرے ہی اوپر آیا ہے تو جلیے ہم راونڈنگ bottom pattern کو یہاں پر draw کر لیتے ہیں چلیئے سیدھا ہمارا سیدھا ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنے cup handle handle کو بنا لیتے ہیں جو بلکس ساف ساف نظر آرہا ہے شیئر اور اس پیرل channel کو میں draw کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھئے جیسی پیرل channel کا breakout ہوتا ہے شیئر کتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے cup handle pattern یہاں پر اچھے سے بنا اور پر profit بھی earn کر دے سکتا تھا تو چلی اس کے بعد ہم چلتے ہیں روچی سا کے چارٹ پر روچی سا کے چارٹ پر بھی ہمیں نظر آرہا ہے شیئر دھیرے دھیرے نیچے گیا ہے اس کے بعد یہاں پر you save recovery کی ہے شیئر نے تو پہلے میں یہاں پر cup کو draw کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں cup بن چکا ہے اس کے بعد میں handle draw کر رہا ہوں شیئر پہ یہ دیکھیں ایک parallel channel ہے جس کو میں draw کر رہا رہا ہوں اور دیکھیں جیسے ہی یہاں پر cup and handle pattern کا breakout ہوتا ہے شیئر تیجی سے اوپر گیا ہے تو ابھی سپورٹ ہے شیئر کے پال تھوڑے دنوں میں اب بھی اوپر جا سکتا ہے یہاں سے شیئر تو چلی روچی شو ہے پر cup handle pattern چھے سے سمجھنے کے بعد چلتے ہیں آرچی ply کے chart پر آرچی ply کے chart کو ہم daily time frame پر دیکھ رہا ہے اور دیکھ یہاں تیار ہے اب ہمیں handle کو draw کرنا ہے دیکھ یہ channel شیئر لگاتا نیچے جا رہا تھا جیسی ہمارا channel ٹوٹتا ہے کافی دنوں تک ہمیں تیجی کا ماحول نظر آیا شیئر میں ابھی بھی شیئر support پر بیٹھا ہے یہاں سے شیئر بھی اوپر بھی جا سکتا چلیے تین چار کے مادیم سے ہم نے cup and handle pattern کو اچھے سمجھا اور اس کے بعد اس pattern کو سمجھ جا رہے ہیں وہ ہے wedge pattern میں کسی asset کا price تو steep trend line کے بیچ میں فسا نظر آتا ہے اور اس shape iron wedge جیسی بنتی ہے iron wedge کا استعمال لکڑی کے دو ٹکڑے کرنے کیا جاتا ہے آپ اس image دیکھ کے اس کو سمجھ جائیں گے iron wedge ہوتا ہے wedge pattern کے دو type ہوتے ہیں rising wedge falling wedge چار pattern میں دونوں trend line کی دیشا اوپر کی اور ہوتی ہے اور پہلے والی trend line کو resistance بولتے ہیں اور نیچے trend line کو ہم بولتے ہیں support line ہمیشہ resistance line سے زیادہ steep ہوتی ہے اور asset کا price کافی دیر دونوں trend line کے بیت میں فسے ہونے کے بعد mostly support line کو توڑ کے تیجی سے نیچے نکل جاتا ہے اور falling wedge rising wedge سے بلکل opposite ہوتا ہے اس میں دونوں trend line کی نیچے کی اور ہوتی ہے اور asset کا price resistance line توڑ کے اوپر کی اور نکل جاتا ہے تو چلیئے ڈرائنگ پر اچھے سمہنے کے بعد سیدھے چارٹ پر دیکھتے ہیں اپنے wedge پیٹن کو تو چلیے وپرو کے چارٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور اس چارٹ کو ہم ایک گھنٹے کی ٹائم فریم پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر مجھے ایک falling wedge chart pattern نظر آرہا ہے تو چلیئے یہاں پر resistance draw کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک support بناتے ہیں اس support سے ہمیں clear ہو جائے گا کہ یہ falling wedge chart pattern ہے چلیئے تھوڑا سا ملا دیتے ہیں line کو اور یہاں پر دیکھیں falling wedge chart pattern تیار ہو گیا ہے کس جنہوں میں ایسا سمبھو ہے کہ چارٹ اوپر نکل جائے جیسا ہمارے falling wedge chart pattern میں ہوتا ہے چلیئے پہلے اور یہاں پر دیکھیں support line ہم نے بنا لیا اور اس کے بار resistance line بنائیں گے ہم یہاں پر resistance line کو اوپا سے draw کرتے ہوئے یہاں پر ایک ساندھار pattern ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم auto play کریں گے تو دیکھیں کتنی تیجی سے ہمارے چارٹ نے breakout کیا اور ہم یہاں پر کتنا اچھا profit earn کر سکتے تھے تو چلی wedge pattern کو اچھے سمجھنے کے بعد اب سمجھتے ہیں flag pattern میں کسی asset price ایک طرف rally دکھانے کے بعد ثوڑا سا consolidate کرتا ہے اور range bound ہونے کے بعد price کسی ڈیریکشن میں جا سکتا ہے اور یہ جو pattern ہے دکھنے میں جھنڈے کی آکرتی جیسے لگتا ہے یعنی flag جیسے لگتا ہے اسی کی چلتے اس کا نام flag pattern بھی پڑا ہوگا اور اگر flag کی direction اُلٹی ہو یعنی اُلٹا flag بنے تو بیریس flag pattern بولتے ہیں تو چلیے ڈرائنگ پر اچھے سمجھ سمجھ کے بعد اب سیدھے چلتے چارٹ پر اور دھونتے ہیں اپنے flag pattern کو تو چلیے ابھی ہم یہاں پر ڈیلی ٹائم فریم پر چارٹ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے بلس flag indicator کا استعمال کریں ہے جیسے ہم indicator لگائیں گے تو ہمیں دیکھیں ایک لمبی rally کے بعد یہاں پر consolidate ہوتا ہوا share نظر آیا اگر ہم auto play کریں گے تو دیکھئے کس طرح سے share flag pattern تو ڈیجی دکھائی تیجی اور اگر آپ entry کرتے تو آپ بھی یہاں سے profit earned کر سکتے تھے تو چلے اس کے بعد ہم پہنچ گئے جندر steel daily time frame کے chart پر اور یہاں پر بھی ہم نے اپنے indicator کی help سے bullish flag pattern ڈھونڈ لیا ہے اور اگر ہم entry کرتے تو ہم یہاں سے profit earn کر سکتے تھے دیکھیں کس طرح سے یہاں پر transition line شیئر کافی دنے تو اوپر گیا اور اس کے بعد کچھ دنے بعد نیچے بھی آیا اسی کے ساتھ آپ bearish flag pattern بھی ڈھونڈ سکتے ہیں دیکھیں اسی indicator کی help سے دونوں indicator آپ لوگ اپنے add کر سکتے ہیں اپنے chart پر bearish flag اور bullish flag دیکھیں یہاں bearish flag بھی تین ٹائپ کی ہوتے ہیں ascending triangle descending triangle اور symmetric triangle pattern ascending triangle pattern میں asset کا price ایک سیدھے resistance سے ٹکرا کر بار بار نیچے آتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ ascending triangle کی shape بناتا ہے اور اس pattern میں mostly اوپر کی طرف breakout ہوتا ہے اور descending triangle pattern میں اس کا opposite ہوتا ہے لگاتار share سیدھے support سے ٹکرا تا ہے اور descending triangle کی shape بناتا ہے اور mostly اس pattern میں breakout نیچے کی طرف ہوتا ہے اور symmetry triangle pattern میں کسی بھی طرف کا move آسکتا ہے کیونکہ asset کا price لگاتا low بناتا ہے اور arrow جیسی shape بنا لیتا ہے اور in the end support یا resistance دونوں میں سے کسی طرف کا breakout کر کے ہمیں share کا price next move دیتا ہے تو اگر ہم اس chart میں resistance ٹوٹ نے کے بار entry کرتے تو ہم یہاں سے profit کما سکتے تھے اور ascending triangle اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں ایک صیدھی line میں یہاں resistance بنا تھا جسے 2-3 بعد share نے توڑنے کو изگری اور in the end جب share نے resistance کو توڑا تو یہاں help سے اگر یہاں پر یہ support ہے جس کو بار بار test کر رہا ہے شیئر کا price اگر اسے توڑتا ہے تو ہم یہاں پر entry کر profit earn کر سکتے ہیں اور کس طرح سے شیئر نے اچھا breakout دیا سپورٹ توڑ کر اور کتنے لمبے سمجھ تک شیئر کا price نیچے کسی بھی point پر یعنی support نہ resistance پر کوئی بھی سیدھا نہیں ہے دونوں کچھ دونوں low low بنا رہے ہیں اور ایک arrow جیسی shape بنا چکی ہے یہاں پر share earn کے pattern اگر ہم کسی بھی طرف breakout ہوتے دیکھیں گے یا تو support یا resistance کسی بھی طرف کا breakout ہوت کریں گے تو دیکھیں اوپر کی طرف ریشن توڑ کے share نے breakout کر دیا ہے اور یہاں پر ہم entry کرتے تو دیکھیں ہم یہاں پر بھی profit earn کر سکتے تھے triangle pattern کتنے کام آتے ہیں تو چلیے اس کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں Apollo hospital کے daily time frame کے chart پر اور پر ہمیں indicator کی help کے بینا یہاں پر chart pattern ڈھون 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 چلیے ہم نے یہاں پر support line بن لی ہے اور دیکھتے ہم profit بن نائیں گے یا نہیں اور دیکھ یہاں پر support line نے breakout کیا اور کتنے لمبے سمیے تک ہم short position ہونے کار ہیں تو چاہے آپ indicator کی help لینی پڑے یا آپ کو manually خود سے draw کرنا پڑے practice ساتھ آپ سبھی طرح کے pattern کو ڈھون نا دیکھ نا سیکھ جائیں گے میں لگا سکتے ہیں اور جب بھی chart pattern پر آپ خود نہیں کو کریں تو انہیں دیکھ کر آپ آسانی سے ڈھون سکتے ہیں لیکن اگر آپ شروعات میں نئے ہیں تو آپ کو وہاں پر indicator کی help لینا بھی کوئی غلط نہیں ہے دیرے دیرے آپ practice ساتھ سبھی طرح پیٹر کو ڈھونے لائک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے سبھی دس chart pattern کو اچھے سمجھا اگر آپ کو یہ ٹیکنیکل لائسز سریز اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو جلدی سی سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجے گا اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس پہ پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ مجھے دیجئے آپ اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلے کسی اپسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی ملتے